جا آجا جندے شامی آنے کے تلے ہیں آجا زریوارے نیلے آسمانے کے تلے ہیں جائے ہو جائے ہو شب دل جائے ہو جمع کی جائے ہو بھارت کی جائے ہو چک دے ہو چک دے انڈیا چک دے ہو چک دے انڈیا میں نہیں رہوں گا میں گھوموں گا جلیبیاں جلوبیاں کھا کیا ہوں گا میں بزار کی ہمیں سب کھا کیا ہوں گا وہ میں نے سنا یہاں گولگا پہ بھی ملتے ہیں اور راتی بند ہو گیا سویرے کھالاں گا اور شام کو ملتے ہیں اور آپ انہیں بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں سر آپ کا جمع کی پاون درتی بہت بہت سواگل سر آپ کا میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جمع کشمیر سٹیٹ کے ذرے ذرے کو میں اس کا ابھیلندن کرتا ہوں اور میں آپ سب کی تندرستی کی خوشحالی کی دعا کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں وہے وہے گروہ کے ارداس کردامہ کہ آپ سب خوش رہے تندرست رہے آباد رہے سر آج آپ جمع کی پاون درتی پر یہاں پر پہنچے ہیں کیا مقصد ہے کن کاروں کی وجہ سے آج آپ جمع یہاں پر پہنچے ہیں لوگوں کا من خوش کرنے لوگوں کا دل جیتنے اور میں بہت ہی آٹیکٹ ہو رہا ہوں کہ یہ میرا جمع کا پہلا جمع کی پہلا کون سر پر کاریر کا پہلا کون سر پرکتا ہےident jammu میں لیکی کوری ہاںErی وگر میں مقصد ہے کہ کو پسکک پرها میکن Lösوسا کا میکنisch بکا سنو گے جو کل 24 کو جو ہو رہا ہے تھوڑا دوستو وینیو میں ہلکا فلکا کچھ چینج ہو سکتا ہے بٹ ہے کل ہی بارش ہو رہی ہے اور تھنڈا تھنڈا موسم بھی ہے ہم ممبئی والوں کو بہت اٹریکٹ کر رہا ہے میں یہ بھی کہوں گا علاقے آلے گی رہے ہیں اسے فصلوں کو نقصان ہوتا ہے اشور کرے ایک راستہ بند تو دوسرا کھولے لیکن کئی ہوتا ہے جمہو کے پاس я آج گھلہ مکتے ہیں سکھوں گا اور دلڈہ سکھوں گے Blade chacun کے manipulating کے بھی ہوتا ہے گھر میں کھنے پرکٹ بھیا گھنے بھی کو جانی زندگی کی گھڑندر سکھmbان آپ کو کردیا کے بھی ہیں کہ اس تر技weed کی۔ ہوتا ہے ایک ہے پرسومی بھیجائے میں جانسوں کا ہوتا ہے تمہیں گے آپ کی دور alrightバards oakеюсь میں جانسوں پر آپ خات تردیل کو کی سے esp MALE وراہ کے لاتے ہیں میں رہا ہوتا ہے کسی بھی کونسٹ میں جاتا ہوں پتے سے تو فرس ٹائم تیس بہتیس لوگ لے کے آہوں اور ایڈمنیسٹریشن نے اسے ایکسپٹ بھی کیا بڑے لارجر سکیل پر کرنے جا رہا ہوں کچھ نیا ہے کچھ نیا ہے اور آئیے اور آپ میری آنکھوں کے تارے ہیں آپ میری آنکھوں میں چمکیں گے تو آواز میں بھی روانگی آئے گی سبیر اچھے آپ نے پورے دنیا بار میں آپ پرفارم کرتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ پہلی بار آپ جمعوں میں پرفارم کرنے جا رہا ہے کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کل کی پرفارمس کو لے کے کیا لگتا ہے کہ جمعوں کو جن تک کس طرح آپ کو سپورٹ کرے گی بس میں نے گاڑیاں دونوں واپس بھیج دی ہیں میں نے کہا نہیں میں اب انٹرویو ختم کرنے کے بعد آٹھ بج کر پندرہ منٹ کے آس پاس میں فری ہو جاؤں گا پھر میں تھوڑا گرم کپڑے پہن کے نہیں میں اتنی ہیرو گری نہیں کروں گا تھوڑا میں یہاں پر پیدل گھوموں گا ایک آتھ گھنٹ میں کافی بار کشمیر بھی جانا ہوا میرا میں کانسرٹ بھی کیے جمعوں اتر کے پھر فلائٹ پکڑی پھر جمعوں اتر کے یہاں سے میں دیوی ماتا کے درشن کیے وہاں ماتا جی کی بیٹیں گائیں مجھے دیوی ماتا کا آشیرواد پرابط ہوا یہ میرے لئے بہت بہت بڑی اپرچنیٹی تھی یہ میرے مطلب سانسوں کو ایک رہت ہے میری زندگی کے لئے ایک رہت بن کے آئے عبادت کرنے کا موقع ملا وہاں جا کے تو جب بھی گیا تو جب مو کو کروس کرتے گیا پہلی بار یہاں پھہ رہا ہوں تو میں بند کمروں میں نہیں رہوں گا میں گھوموں گا جلیبیاں کھا کیا ہوں گا میں سب کھا کیا ہوں گا میں نے سنا یہاں گولگا پہ بھی ملتے ہیں اور راتی بند ہو گیا سویرے کھالاں گا اور شام کو راتی داسواج جوڑی تنو سب کو ہی لپے گئے کوئی چکر ہی نہیں جی کل شام کو آپ سب کے ساتھ گانوں کو گولگا پہ گائیں گے so something different so this is my personal invitation to all of you آئیے اور آپ کو اچھا لگے گا you will not say that کہ ہم نے یہاں پہ آیا تو کچھ وہی تھا جو پہلے سنا ہے no nothing something is going to be different do visit سکرنہ جی آج ہمارے ساتھ آپ live segmentیں ہم جوڑے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آواز ہمارے جندہ نہ سنیں ایک آپ کا بہترین گانا جو ہے وہ ہمارے جندہ ضرور سنا چاہے گی کیونکہ بہترین آپ زندر ہے بالکل نہیں یہ کل ہی سنا ہوں گا ان کو ہاں definitely یہی تو ہے ایسا تھوڑھوڑھوڑھا کر کے پہ 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 پندرہ بیس گانے تو یہ سن لیں گے لیکن آپ نے ایک فیورٹ سکرنہ سکرنہ مجھے سکرنہ جمہوں کے لئے آجا آجا جندہ شامی آنے کے تلے آجا زریوارے نیلے آسمانے کے تلے جائے ہو جائے ہو شب دل جائے ہو جمہوں کی جائے ہو بھارت کی جائے ہو ہمارے جی رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں بہترین آپ کی آواز سنتے ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں بہت سارے سنگر بولی ووڈ میں بات کروں تو آپ لگاتار دو درشکوں سے بولی ووڈ میں آواز لوگوں کو سنا آرہے لیکن بہت سنگر بھی ایسے ہوتے ہیں جو لمبے سمجھ تک نہیں پاتے لیکن لگاتار اتنے سالوں تک لگاتار بولی ووڈ میں کام کرنا کتنا ٹف رہتا ہے نہیں ٹف اس لیے کس لیے ٹف اگر آپ ایک سنٹنس میں آپ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو خود دیوانہ نہیں ہوتا وہ دوسروں کو دیوانہ کر بھی نہیں سکتا خود کے کمال کی بات دیوانگی کی کوئی پریکٹس نہیں ہوتی یہ آتی ہے تو آتی ہے نہیں آتی تو کبھی نہیں آتی یہ پتہ نہیں عجیب سی چیز ہے اور جن کے ہاں نہیں آتی ان میں سے کسی اور رنگ کی دیوانگی آتی ہے ہر کسی میں کوئی ایک ٹیلنٹ تو ضرور ہے تو بات وہ اپنے فیلڈ میں جو ملنگ ہوتا کمال کرتا ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ خوش رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ خوش رہنے دو تو بکی ٹھیک ہے عشور کی کرپا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کو کوئی ایسا بہیودہ قسم کو کام نہ کرو میں اس بات کی تو باج کی آنکھ سے اپنے آپ کو پرکتا رہتا ہوں ہی 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 کبھی کوئی مسٹک ہو سکتی ہے اگر ہوئی تو بہت چھوٹی ہونی چاہیے اور وہ بھی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے اب میں زیادہ دیات مکنی جانا چاہتا کیونکہ میرے موہ میں کئی درشن کرنا جاتا ہوں درشن مات جی کہ پورا حجوم میرے ساتھ میں جاتا ہے تو اب بس وہ مجھے اٹریکٹ کر رہا ہے کہ کب میں ایک نائس ڈیشنگ میکنی فیسنٹ جیکٹ پہنوں اور نکل جاؤں باہر میں ہمارے ہمارے دیو 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 میں دیو میں دوسری بار پہنچ سب سے زیادہ خوبصورت تیسری بار آپ یہاں پر سب سے خوبصورت چیز آپ جی میں کیا لگی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آتی دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں اسٹیٹ میں کمال کشمیر ہمارے پاس ویشنو دیو جی ہیں اور جمہو کے لوگ ہیں کتنی ساری چیزیں ہیں سو مینی تنگز اٹریکٹ کرتی ہیں اور میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا میں کافی چیزوں کو لے اٹریکٹ ہو رہا ہوں آخری میں سوال یہ کال ہندوستان اور پاکستان کال میچ ہونے جا رہا ہے کیا سندیج جنا چاہیں گے اور کیا گانا سمرپیت چاہیں گے کال اگر ہندوستان جب پاکستان کے جو جیت حاصل کرتا ہے ایک آخری میں چلتے چلتے جلتے آپ آپ کئی گانا چاہیں چک دے ہو چک دے انڈیا چک دے ہو چک دے انڈیا یس پرفورم پرفورمنس ڈاز سپیک جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیتا ہے لیکن ایسا میں بہت سارا کرکٹ کو فالو نہیں کر پا تا لیکن خابر تو آتی ہا ہا یس ڈیفینیٹ لی آتی ہیں اور پوری دنیا میں بلکہ پاکستانی کرکٹ کے بھی کچھ پلیئر میں نے سنا ہے پریشیٹ کر رہے ہیں کہ انڈین ٹیم ابھی بہت اچھی فارم میں ہے اور یہ دیش ہمارا ہر ڈیپارٹمنٹ میں آگے بڑھ رہا ہے چیزیں اچھی ہو رہی ہیں سکھ وندر اور رومنٹک ہوتے جا رہا ہے اور خوشیاں جو ہیں اور جڑتی جا رہی ہیں صرف ایک ہی بینا پہ ایک ہی بات پہ کہ آپ کسی کی ترقی میں بادھانا بنے تو آپ کو بھی زندگی خوشحال ملتی ہے باقی انڈیا خوش رہے انڈیا چمکتا رہے اور کل میں جمعوں کے لوگوں سے خود سٹیج سے وابستہ ہوگا میں ان کو خوب ہوں کل ان سے انٹریڈیوز ہوگا چلی ببو شکریہ آپ قیمتی سام سازہ کرنے کے لئے تو جتنی خوبصورت ان کی آواز ہے اتنے ہی خوبصورت یہ انسان ہے اور اتنے بڑے ستارے ہونے کے بابجود بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آرام سے بات کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب جمعوں میں live performance کریں گے تو جمعوں کی جنت کا دلی